کوئی ملک ہندوستان کے خراب آسانی سے موو نہیں کرے گا اب دیکھئے سرمپ کے زمانے میں تو ریاض خوکس صاحب لیکن اس کا تو فورا ناف نقصان نہیں رکا کئی بھی وہاں پر اسلے کا استعمال نہیں رکا اور حالات ہمیشہ کشیدہ ہی رہے ہیں لیکن گزشتہ چند دنوں سے لائن آف کنٹرول پہ جس قسم کی شیلنگ ہو رہی ہے جس قسم پر آٹلری کا استعمال ہو رہا ہے جس طرح سے پاکستانی سائٹ پر آزاد کشمیر کے جو سیویلین پاپولیشن ہے اس کو بے در ایک ٹارگٹ کیا رہا ہے اس پر شادی ہو گھرانا ہو کچھ ہو اسے دیکھتے ہیں کہ فورا نافس کے پاکستان فورا نافس کے ذرائع جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے اور میں نے اس پر خاصی بحث کی ہے فورا نافس کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ لائن آف کنٹرول پہ ہو رہا ہے یہ اب ایک روٹین ایکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی گرینڈ ڈیزائن ہے اسی پیشن ازار ایسا لگ رہا ہے کہ آج پاکستان کے میلیٹری جانرل جانرل باجوا جو ہیں ان کی لیڈرشپ میں پاکستان کے کو کمانڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اسی صورتحال کا افارستان کی صورتحال کر رہا ہے لیکن فوکس جو ہے وہ کشمیر کی صورتحال اور لائن آف کنٹرول کے اوپر رہا ہے ہندوستان کی ایکٹیویٹیز میں اس وقت تیزی آئی جب پاکستان نے اب سے چند دن پہلے ایک ڈوشیر تیرہ تاریخ کو ایک ڈوشیر جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا پاکستان میڈیا کے سامنے رکھا اس ڈوشیر کو پاکستان نے پی فائف کنٹریز اقوام متحدہ یونائٹو نیشن کے ساتھ ان کے مندوب کے ساتھ اور اس کے علاوہ اوائی سی کے ریپیزنٹیٹرز اور بہت سے کی کنٹریز کے ساتھ اس ڈوشیر کو شیئر کیا گیا ہے اس ڈوشیر میں پہلی دفعہ پاکستان فارن آفسس میں پاکستان کے اداروں نے اس پی آر کے ڈی جی اس پی آر اس ڈوشیر کی میٹنگ میں شامل تھے تفصیل مکمل تفصیلات اور ڈیٹیلز نہیں جس میں ہندوستان کے مختلف جو انٹیلیجنس آفسران ہیں ان کے نام لیے گئے ان کی پیسمنٹ بتائی گئی جو بینکنگ ٹرینزیکشنز کی گئی ہیں پاکستان نے ہندوستان سے ان کا بتایا گیا یہ بتایا گیا کہ ہندوستان میں اکیس بیس کیمپس اگزیس کرتے ہیں ٹوٹل اسٹی سے زیادہ کیمپس ہیں ٹریننگ کے جس میں سے اکیس ہندوستان میں اور تقریباً چھاسٹ چھو ہیں وہ افغانستان میں اگزیس کرتے ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے ہندوستان کے انٹیلیجنس آفسر ایک نیا نام بھی ہمارے سامنے آیا ہے کرنل راجیش کی شکل میں جو کابل سے بیٹھ کے اس پورا سال میں انہوں نے بہت سی ملاقاتیں اور میٹنگز کین جس کا مقصد یہ تھا کہ پہلے تو ٹی ٹی پی کے جو سپلنٹر گروپ سے ان میں آپس میں ایک اتحاد کروایا گیا اور اس کے بعد یہ کوشش کی گئی خیسیات تک کامیاب بھی ہوئی ہے کہ جو بلوچ انسرجن گروپ ہیں جیسے بی ایل ایف ہے بی آر اے ہے بی آر اے ہے بی ایل ایف ہے ان میں اور ان ٹی ٹی پی کے جو سیگمنٹ ہیں ان کے درمان میں ایک اتحاد کر کے ایک کنزورشن بنایا جائے جس کا مقصد ہے کہ پاکستان کے تین بڑے شہروں میں کراچی لہور اور پشاور میں حملے کیا جائیں کی پسنالیڈی جس میں علماء ہیں علماء شامل ہیں ان کو اسیسینٹ کرنے کا پلان بھی اس میں شامل تھا ایک تمام تفصیلات جو ہیں دنیا کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں بہت ہی تفصیل سے چیزیں چپ چکی ہیں اس میں میڈیا پر بہت بحث ہوئی ہے اس کے بعد ہندوستان کی طرف سے نئے الزامات نگروٹا ڈسٹرک کشمیر کے حوالے سے لے رائے گئے ہیں خود ہندوستان نے بھی وہاں کے فورن سیکیٹری بھی پی فائف کنٹریز کے جنوائز ہیں ان کو بریف کرنے کی کوشش کی ہے یہ وہ صورتحال ہے